سلام علیکم ویورس اپنے سب کیسے غیر ایسے ملکم تو نیلو کیچن نیلو کیچن میں آج آپ لوگ نے ایمیل آئی ہوں پھر ایک کو علاق سے دیکھ آئی ہوں لو بیا چھو میں والا لو بیا آپ نے بنائے اور میں نے ایک میں نے لیے چار سے پات پیاز لیے اور یہ پیور سرسو کے تیل میں بنا رہی ہے ٹھیک ہے ورس اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے اور اس کے پیاز نہ ہلکا سا برون کریں گے تاکہ سرسو کی جو تیل کی جو ہمہ کے وہ نکل دے اور اس میں میں نے کڑی پتہ دالے ٹھیک ہے ورس کیا دالے کڑی پتے کے تھوڑا سے دالے تاکہ لو بیا میں ہلکی اسی ہوتی ہے میکسی تو آپ کے بچے نہیں کھائیں گے شوق سے کھائیں گے اب اس میں کڑی پتے کی تھوڑا سی سمیل ختم ہو جاتی ہے اس میں نو بیا میں سمیل ہوتی ہے تو آپ کڑی پتہ ڈالے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح تھوڑی پیاز برون ہوگی اب میں اس میں سپائس ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے نمک دالا ہے میں نے اور لسن اترک کا پیس آدھا آدھا چمچ ٹیمارٹر دو ادھت سفیہ زیرہ آدھی چمچ ساتھ ساتھ اس کو چمچ رہے اور بونتے رہے لال مرچی اپنے حضب زائے کا ایک سے دیر چمچ حلدی آدھی چمچ نمک حضب زائے کا چاڑ مسالہ آدھی چمچ آدھی چمچ آدھی چمچ دالی لال مرچی اور آدھی چمچ آپ اس میں کٹی مرچیں میں نے شاید سپیک کر لیا تو کٹی مرچیں بھی آپ آدھی چمچ دال دینا ٹھیک ہے ایک چمچ آدھا گلاس میں نے پانی دالا اس کو اچھی طرح بھنائی کریں گے تاکہ ٹیمارٹر اور پیاس پیس جائے اچھی طرح یہ چمچ دالیں گے تو ادھا پانی رہیں گے تاکہ اس کو اچھی طرح پیاس ٹیمارٹر اگر نہ بھی آپ کے کر لینا تو آپ اس کو بلینٹر کر لینا ٹھیک ہے اور الیک سے میں نے لوبیا اوبال دیا تھے ٹھیک ہے مرس اب میں اس کے اندر لوبیا دار رہا ہوں تو یہ لوبیا میں نے ایک پاؤں لوبیا ملائے آدھا کیلوں میں نے بوائل کر رہتے ہیں لیکن میں نے ایک پاؤں لگ رہا تھا بہت سارے تو ایک پاؤں آپ تقریبا کریے یہ لوبیا کا میں نے جو مسائلہ ہے آپ کو بتایا ماشاء اللہ الحمدللہ لوبیا بلکل تہیار ہو گئے اور میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ٹھیک ہے ایورس اس میں تھوڑی سی املی میں جا لیا ہے اچھا ہے ایورس اللہ حافظ دعاوں میں یاد اگنا آپ کو اگر جو سمجھ میں نہیں ہے آپ کمرس میں پوست سکتے ہیں